غلطہ جی ہمیں ٹنہ ٹن سننی کیا ہیں؟ ٹنہ ٹن سننی میں ہمیشہ بڑی عرضی سے ہاتھ جوڑ کر اس کرتا ہوں برا نہیں مانیے گا میں کوئی اپنی علمت نہیں جھاڑ رہا خدا کی قسم نہیں شعور کی بیداری مقصود ہے آپ میں جو ٹنہ ٹن سننی بیٹھا ہوا ہے نا کہ میں ٹنہ ٹن سننی عوام کی بات کر رہا ہوں علماء کی نہیں ہے اجتماع ختم ہو جائے میرے پاس آئیے گا میں ضروریات اہل سنت میں سے تین قویسن آپ سے کروں گا اس کے جواب دے کے بتائیے آپ میں سے بہت سو کو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ضروریات اہل سنت کہتے کس کو ہیں وہ کون کون سی چیزیں اور ضروریات اہل سنت کا مطلب کیا ہے وہ بنے ہوئے ٹنہ ٹن سننی ہے جی ہم بھائی سننی اہل سنت سے بنا ہے اہل سنت اسے کہتے ہیں جو اہل سنت کے عقائد کا حامل ہو اسی لئے مکتب فکر بنے نا بھائی شیعہ کون ہے جو اہل تشیعوں کے عقائد رکھتا ہے دیوبندی کون ہے جو اہل دیوبند کے عقائد رکھتا ہے وہابی کون ہے جو وہابیہ کے عقائد رکھتا ہے تو سننی کون ہے جو سننیوں کے عقائد رکھتا ہے عقائد کا تعلق کہاں سے ہے یہاں سے خارج سے نہیں وہ تو عمل ہے وہ معمولات اہل سنت عقائد کا تعلق یہاں سے اور اب جب ہم امتحان لیتے ہیں اپنے سننی کا کہ جو یہاں ہیں اس کو بیان کرو تو کہتے ہیں ہم صاحب یہ تو خالی ہے نیاز کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھتے ہیں بھائی جان سارا کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں آری صاحب اس پہ مختلف قرآن کی آیات لے کر ایک مقصود حصہ پڑھتے ہیں اور اس کو ایسا ہم نے سمجھا ہے کہ اگر مجھے سا آدمی کوئی علم شریف اور تین بار سورہ اخلاص پڑھے تو یوں دیکھتے ہیں کہ فاتحہ نامکمل کر دینوں نے وہ پڑھنا شایئے تھا جو مروجہ ہے اچھا چادر کیوں چڑھاتے ہیں اپنے آپ سے سوال کر لی جائے گا جا کر یہ مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں اور اتنی ساری کیوں چڑھاتے ہیں اور منت کیوں مانتے ہیں آپ چادر کیوں کریں اپنے آپ سے سوال ہم سے بچہ پوچھ رہے ہیں اب بجانے تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھا ہے نیاز تو ہم کہتے ہیں بیٹا برکت کے لیے اب وہ پوچھے کہ اب بجان مارا خاموش کیونکہ جہاں ہمارے ٹرنٹن پر سے پردہ ہٹنے لگ جاتا ہے وہاں پہ جلال آتا ہے وہاں غصہ آتا ہے اپنے بچوں کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا ہے ایک ٹرنٹن سننی وہ کسی کو کیا سنیت سکھائے گا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدارہ ہوش کے نا کھن لیں اسی لئے میں نے کہا میں کرتا ہوں آپ کو چیلنج آئیے اشتماع کے بعد آپ مجھے شرمندہ کر دیں یا مجھے خوش کر دیں میں مجھے خوشی ہوگی یہ نہیں کہ اگر آپ نہیں بیان کر سکے پھر میں خوش ہوں گا میں جلتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اہل سنت سے سننی نہیں ہیں اب میں نے اکثر دیکھا ہم لفظے سن سے سننی بن گئے ہیں سن پڑے ہوئے ہیں پوچھے تو کچھ بھی نہیں آتا اپنی والدہ سے جا کر پوچھ لیجئے گا ہمیں ہم نیاز کیوں کرتے ہیں کنڈوں کے نیاز کیوں کرتے ہیں مٹی کے کنڈوں میں کیوں بناتے ہیں اس کے لئے وہ ٹکیاں کیوں بنائی جاتی ہیں ایک کمرے میں کیوں کھاتے ہیں بی بی فاطمہ کے نیاز مرد نہیں کھائے گا کیوں پوچھئے ذرا اپنی والدہ سے اپنے والدہ سے وہ کہیں گے بیٹا ہمارے تو بڑے ایسے کرتے ہیں ہم وہی کرو یہ ہے ہماری سنیت حالانکہ عقیدہ کا تعلق یہاں سے ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ ماشاءاللہ ہنفی ہیں مقلد ہیں لیکن اگر ایک بچہ ہم سے پوچھتا ہے کہ اببا جان یہ تقلید کیا ہوتی ہے اس کی مجھے تعریف تو بتائیں شرعی تعریف تو اببا جان تقلید کی صحیح شرعی تعریف نہیں بتا سکتا اگر بچہ کہے جی ہم نے عالم سے سنائے کہ چاروں امام حق ہیں امام آزم امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل لیکن ہم صرف امام آزم کی پیچھے کیوں چلتے ہیں ہم کیوں نہیں امام شافی امام مالک کے پیچھے چلتے ہیں تو اببا جان کے پاس معقول جواب نہیں ہوگا اور اسی اببا جان سے پوچھیں کہ بتائیں تقلید شخصی واجب ہے کے نہیں اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے کیا قرآن و حدیث سے نبی کریم کے دور میں تو تقلید شخصی نہیں تھی تو یہ کون سا والا واجب ہے جو قرآن سے ثابت ہوا جو حدیث سے ثابت ہوا یا نص مذہبی سے ثابت ہونے والا کون سا والا اوہ ہماری جانے والا نص مذہبی یہ مستحب نئے نئے نام سنا ہے پتہ نہیں کہاں کا چیزیں نکال کے لے کر آ رہے ہیں اب اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد بچہ پوچھ لے اببا جان ہم کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر اردو میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کیوں کیا اس کی شرعی حیثیت ہے تو اببا جان صرف یہاں سے ہاتھ نکال کان پکڑ کے یہ جھٹکا دے گا زور سے ارے بھائی بتاؤ جواب دیں اس کو آپ نے سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا سمجھائیں آپ جو آپ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نظریہ ہے آپ کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں عالم ماننے جاننے والا غیب ماننے غیب غیب کا جاننے والا آپ کہیں گے عام آدمی کا کہہ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ معانی سمجھتے ہوئے نبی کریم کو عالم الغیب کہا تو دارہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے کون سا معانی سمجھتے ہوئے کہ لفظ عالم الغیب ایک مخصوص ٹرم ہے یہ اس ذات کے لئے استعمال ہوگی جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو عطائی نہ ہو تو عالم الغیب حقیقتا اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا لیکن لفظ عالم الغیب اس ذات کے لئے استعمال ہوتا ہے شرعی استلاح میں جس کے پاس علم غیب ذاتی ہے میں ایک جگہ بیان کر کے باہر نکلا تو ایک صاحب آگئے وہ ایک مخصوص جماعت سے ان کا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی بیان کیا تو اس میں ایسی اپنے حدیث بیان کی جس سے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا کہ جی کہ نے کہا میرے پاس دلائل ہیں کہ آپ کو علم غیب حاصل نہیں تھا اس نے ایک ڈائری کھولی اس میں آیا حدیثیں بہت ساری میں نے کہا میں بعد میں اس میں بات کرتا ہوں پہلے مجھے بتائیں غیب کس کو کہتا ہے تھوڑ دیکھ سوچ طرح کہلنا کہ اچھا میں بعد میں تیاری کر کے آؤں گا میں نے کہا تیاری کر کے تو میرا تیر نشانے پہ لگ گیا اکثر ایسی ہوتا ہے ایک پی ایش ڈی صاحب آئے بھئی ناراض مت ہوئیے گا ہمارے استاد عبدالسطار سعیدی صاحب فرماتے ہیں پی ایچ ڈی کا مطلب پھیرا ہوا دماغ تو زیادہ تر پی ایش ڈی پھیرے ہوئے دماغ والے ہوتے ہیں کہ پی ایش ڈی کرنے شخصت میں پی ایش ڈی کی ہے مفتین کرام کو چیلنج کر دیں ایسی ایک پی ایش ڈی مجھے مل گیا کہنے لگا لوگ کہتے ہیں جمعہ فرض ہے میری تحقیق یہ ہے کہ وہ واجب ہے میں نے کہا فرض کسے کہتے ہیں اور واجب اس کی تعریف بتاؤ خورا سوچتا رہا کرے بعد میں آؤں گا اب وہ ایک لڑکا میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا سننی لڑکا اس نے یہ سن لیا کچھ دن بعد مجھے ملا کہنے لگا اکمل بھائی میں نے آج ایک شخص کو لا جواب کر دیا میں نے کہا کیسے کہنے لگا ایک نا دوسرے کو ہمارے آدمی کو سمجھا رہا تھا کہ نبی کریم کوئی علم غیب نہیں میں بیچ میں پود گیا اور میں نے کہا تجھے غیب کی تعریف پتا ہے تو وہ گھورا گیا میں نے کہا جا پہلے تیاری کر کے آ پھر آنا میں نے کہا شاب باش کہنے لگا لیکن میں ڈر رہا تھا کہ مجھ سے نہ پوچھ لے غیب کی تعریف کیا ہے کمال دیکھیں آپ یہ ہے ٹن اٹن سننی عقیدہ بیان کروں گا عقیدے کا دفع کروں گا تشریح خود نہیں آتی وضاحت خود نہیں آتی معرفت تامہ خود حاصل نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات تلاوت بلا وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں بے وضو ہیں چھو نہیں رہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں زبان سے لیکن کہتے ہیں کبھی آیت سجدہ پڑھ دیتے ہیں تو کیا ہم سجدہ جو ہے سجدہ تلاوت یہ بھی غیر وضو کے کر سکتے ہیں دیکھیں یہ نہیں کر سکتے یہ اچھی طرح یاد رکھیں جتنے بھی سجدے ہیں سجدہ تلاوت ہو سجدہ شکر ہو یہ ہماری کرکے ٹیم کے سنچری بنا لیتا ہے کسی نے پانچ وکٹے لے لی تو وہ بیچارہ فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے اب میرا حسن جانے کہ یہ باوضو ہی ہوتے ہوں گے لیکن اس سجدہ شکر کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے یہ فقہہ نے لکھا ہے تو اس کے لیے باوضو ہوں تو چونکہ آپ غیر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو فوری سجدہ آپ پر واجب نہیں ہے اب آپ وضو کرنے کے بعد اچھا نماز کے لیے وضو کریں پھر وہ سجدہ ادا کر لیں اس میں تاخیر کرنے میں حرج نہیں ہے لیکن جو آگے آپ نے فرمایا کہ بعد وقت ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی آیت سجدہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فوری سجدہ نہ کریں بلکہ بعد میں کر لیں یہ ناجائز ہوگا یاد رکھیں بلکہ مقروع تحریمی ہیں حرام کے نزدیک نزدیک ہے نماز میں جب بھی آیت سجدہ پڑھ ہی جائے گی فوری طور پر سجدہ کرنا واجب ہے تو جسے تراویہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا حافظ صاحب رکعت شروع کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں بھئی اس میں ایک سجدہ آ رہا ہے تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو عام نمازیں ہیں ان میں آیت سجدہ والی یعنی ایسی آیت جس میں سجدہ کا ذکر ہے وہ کریں ہی نہیں پڑھیں ہی نہیں لوگ ڈسٹرپ ہوں گے بہت زیادہ پیچھے کوئی آئے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا اگر دیر سے آیا کہ یہ کیا پڑھ رہے کیا کون سا سجدہ ہو رہا ہے تو اس لئے نہ لیکن اگر آپ پڑھ دیتے ہیں غلطی سے فرض کر لیں غلطی سے مراد یہ ہے شراب پہ تو نص قطعی وارد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب فریدنے بیچنے اٹھانے نچوڑنے والے پینے پلانے اور اس کو لانے اور لے جانے سب پہ لانت فرمائی ہے لیکن گھٹکے پہ ایسی کوئی لانت نازل نہیں ہوئی لیکن ضرور ہے کہ یہ چونکہ نقصان بہت زیادہ دیتا ہے اور ہمارے ملک میں غیر قانونی ہیں اس کی خرید و فروغ اور اگر پکڑے جائیں تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آتا ہے کہ یہ تو رشوت دینی پڑے گی یا ہتھکڑی لگیں گی جیل میں ڈالا جائے گا پھر جرمانیں اور پھر زمانتیں اور یہ اور وہ ہوں گی تو اس لئے ایسی چیز کا استعمال اور اس کی خرید و فروغ سخت ناجائز قرار دی جائے گی اگرچہ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ شراب کی طرح بیچنا حرام ہے لیکن ضرور ناجائز ہے کیونکہ جو خلاف قانون چیز ہوتی ہے اور صحت کے لئے انتہائی مزیر ہوتی ہے کہ خرید و فروغ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے نہ ہو یہ کہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت ہو جائے کیا اس میں زوجین میاں بیوی جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں پوچھنے کے مطلب غالبا یہ ہوگا کہ کیا موت گھر میں موت میت ہوئی ہے اور انسان اس طرح کے کوئی معاملہ جس میں نفسانی خواہش کی تکمیل یا خوشی کا اظہار وغیرہ ہو کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں شرعان تو ایسا کوئی منع نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے کسی کوئی فوت ہوا ہے تو ویسے ہی انسان تھوڑا سا مطلب غمزدہ ہوتا ہے خوف بھی ہوتا ہے اپنی موت کا بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی عمر میں مبتلا نہ ہو مشغول نہ ہو بلکہ نصیحت اور عمرت حاصل کر رہا ہو اس اعتبار سے یہ مطلب غیر مناسب سا محسوس ہوتا ہے لیکن فی نفسی ہی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کوئی ناجائز نہیں ہے ناشریعت نے اس سے منع کیا ہے